بسم اللہ الرحمن الرحیم البقرہ آیت نمبر 234 یعنی تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں تربس یعنی روکے رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اس مدت میں وہ عورتیں نکاح نہ کریں بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زیب و زینت سے بھی روکے رکھنا ہے فقہی اسطلاح میں اسے احداث کہتے ہیں بکسرت احادیث میں زمانہ عدت میں عورت کو زیورات اور رنگین کپڑے پہننے اور مہندی سرما خوشبو اور خضاب لگانے سے منع کیا گیا ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت عبی صفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَهِلُّ لِمْرَاتٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن تُحِدَّ فَوْقَ سَلَاسٍ إِلَّا عَلَىٰ ذَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعْتَعْشُرِ وَعَشْرًا صحیح بخاری صحیح مسلم سوائے شوہر کے کہ اس کی وفات پر وہ چار ماہ دس دن سوک کرے گی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے مربی یہ حدیث صحیحین کے علاوہ موتع امام مالک سنن ابی دعود اور سنن نسائی میں بھی آئی صحیح مسلم جام ترمزی سنن نسائی اور موتع ام مالک میں حضرت عائشہ حضرت زینب بنت جہش اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی عہد جاہلیت میں عورتیں شوہر کی وفات کے بعد ایک سال تک سوگ مناتی تھی اس مدت میں وہ کوٹری میں گزارا کرتی تھی خراب کپڑے پہنتی تھی اور خوشبو وغیرہ نہیں لگاتی تھی قرآن نے اس کی مدت چار ماہ دس دن قرار دی بعض آدیث میں یہ سرات بھی ملتی ہے کہ دوران عدد عورت کو کن چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے حضرت ام اتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ کسی کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں سوائے شوہر کے کہ اس کی وفات پر چار ماہ دس دن سوگ منانے کا حکم تھا اس عرصے میں سرما اور خوشبو لگانے اور خوشبو دار رنگین کپڑا پہننے سے ہمیں روکا جاتا تھا ہاں حیث سے تحارت کے بعد تھوڑی خوشبو لگا لینے کی اجازت تھی صحیح مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّ عَنْهَا ذَوْجُهَا الْمُعَصْفَرْ مِنَ السِّيَابِ وَلَلْمَمَشَّقَتْ وَلَلْحُلَى وَلَا تَخْتَذِبْ وَلَا تَكْتَحِلْ جس عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو وہ نہ خوشبودار رنگین کپڑے پہنے نہ دیورات کا استعمال کرے نہ خضاب اور سرمہ لگائے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی دوران عدد ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے گئے وہ آنکھوں میں سبر لگائے ہوئے تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ یہ کیا ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبر ہے اس میں خوشبو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے چہرے میں حسن آ جاتا ہے اس لئے اس کا استعمال صرف رات میں کرو دن میں نہ کرو اسی طرح نہ سر میں خوشبودار تیل لگاؤ نہ مہندی لگاؤ انہوں نے عرض کیا پھر سر میں کیا لگاؤں فرمایا صدر لگا سکتی ہو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کو بتایا کرتی تھی کہ وہ دوران عدت سر میں اسمد نہ لگائیں ہاں اگر بہت ضروری ہو تو رات میں اس کا استعمال کر لیا کریں اور دن میں پوچھ دیا کریں اسی طرح وہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ عورت دوران عدت صدر اور روغن دیتون لگا سکتی ہے اس تفصیل سے واضح ہے کہ عورت دوران عدت ہر اس چیز سے استراب کرے گی جسے شران یا عرفن زینت سمجھا جاتا ہے اور اس سے اس کی شخصیت پرکشش بنتی ہے اس بات پر تمام فقہ کا اتفاق ہے البتہ بعض جزیات میں ان کے درمیان اختلاف ہے مثلا احناف عورت کے لیے دوران عدت کنگھی کرنے کو بھی مکروح قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اسے زینت میں شمار کرتے ہیں اسی طرح احناف و شوافے غیر خوشبودار تیل مثلا روغن دیتون وغیرہ کے استعوال سے بھی منع کرتے ہیں جبکہ مالکیہ اور ہنابلہ اس کی اجازت دیتے ہیں سونے کے زیورات کا استعمال ممنوع ہونے پر ان کا اتفاق ہے امام غزالی شافعی چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دیتے ہیں دوران عدت عورت کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جنہیں عرف میں زینت سمجھا جاتا ہے خواہ ان کا رنگ کچھ بھی ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین گاہ شکریہ 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 موسیقی